جب حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا اور یہ خلافت کا آخری آپ کا دور ہے بیاسی سال کے عمر تھی اس وقت آپ کی اور یہ تاریخ کا دردناک باب ہے کہ حضرت عثمانِ غنی پر چالیس دن تک پانی بند رہا وہ ایک منصوبہ تھا تین لوگ تین مختلف شہروں سے چلے مصر سے کوفے سے اور بسرے سے ایک ایک ہزار آدمی لے کر اور مدینہ المنورہ میں پہنچ کر کے حضرت علی المرتضی سے ملے ام المومنین سیدہ عائشہ سے ملے کبار اصحاب سے ملے تو جو انہوں نے کہا تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں فہمائش کر کے واپس بھیج دیا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربہ پروری کا الزام آئد کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے پھر یہ تھا کہ آپ نے کم عمر گورنر کم عمر لوگ مقرر کی تو حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت عثمان بھی تو کم عمر تھے حضور نے ان کو اگر مقرر کیا ہے تو یہ تو مثال ہمارے سامنے موجود ہے لیکن یہ ایک منصوبہ تھا اس منصوبے کے تحت یہ تین جگہوں سے لوگ آئے تھے وہ تین دن کی مسافت کے بعد پھر تینوں واپس آگئے تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ تینوں کیوں واپس آگئے کوئی ایک تو نہ آتا نا تو یہ سب تیش شدہ منصوبہ تھا اور پھر انہوں نے مدینہ المنورہ کو گھیر لیا اور جس طرح سے بلوائیوں نے حالات پیدا کر دیئے سید نلی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے اور اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر مقرر کیا تاکہ ان کو ضرر نہ پہنچنے دینا اب سات سو صحابہ اجازت طلب کر رہے ہیں کہ آپ ان بلوائیوں سے نپٹنے کامے ہیں وہ اجازت نامہ مرحمت کریں اور بہت سارے لوگ تو حج پہ جا چکے ہیں یہ اٹھارہ ذل حج کا واقعہ ہے جب آپ کی شہدت ہوتی ہے تو وہ حج پہ جا چکے ہیں تو جو یہاں موجود ہیں وہ اجازت طلب کر رہے ہیں لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں میں ایسی اجازت نہیں دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم شہر مدینہ لوگوں کے خون سے لالازار ہو یہ میں اس کو گوارہ نہیں کرتا افواج موجود ہیں اور دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اتنی بڑی حکومت کسی کے پاس ہو اور وہ خود گھیر لیا جائے اور اس کا پانی بھی بند ہو جائے اور وہ حکم دے کہ نہیں میرے لئے آپ ایک کطرہ بھی خون نہیں بہائیں گے بلکہ آپ کے غلاموں نے جب تلواریں اٹھا لی تو آپ نے فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ تم تلواریں نیچے رکھو بلکہ میں تمہیں یہ آفر دیتا ہوں کہ جو غلام لڑے گا نہیں اور یہ میرے صحت کرتا ہے وہ آزاد ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو حالکہ یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے تعلیم و تعلم سے ان کا تعلق تھا لیکن وہ بھی تلوار لے کہ حضرت عثمان غنی کے دفاع میں آگئے لیکن حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو کو بھی حضرت عثمان غنی روک دیتے مالک بن اشتر کہنے لگا کہ ہم آپ کی دستبرداری کے خواہاں ہیں آپ خلافہ سے دستبرداری اختیار کر لیجئے تو حضور علیہ السلام کے اس جانسار صحابی نے حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا دستبردار کیوں نہیں ہوئے لگتا تھا یہ سب سے زیادہ آسان تھا لیکن حضور نے ارشاد فرمایا تھا اے عثمان تمہیں اللہ ایک کمیز پہنائے گا لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے تم کبھی نہ اتارنا تو اس سے مراد خلافت کی کمیز ہے اور ان کی شہادت کی خبر بھی اللہ کے محبو علیہ السلام نے دی تھی اور اگر آپ دستبردار ہو جاتے تو یہ ایک کھلونا بن جاتا بازیچہ بن جاتی خلافت چند آدمیوں کے پریشر سے خلافت سے دستبرداری کرنا پڑتی اچھا ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے چند باغی تھے ان کو کس طرح کچل دیا جاتا لیکن رضی عثمان غنی یہ نہیں چاہتے تھے ایک تو یہ کہ مدینہ کی حرمت پاوال نہ ہو اور دوسرا پورے عالم اسلام کو آگ لگانے کا جو منصوبہ تھا تین مختلف شہروں سے ایک ایک ہزار آدمی لائے گیا ایک منصوبے کے تحت اور انہیں لاشیں چاہیئے تھیں اور جو ان کے پیچھے کام کر رہے تھے نادیدہ ہاتھ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں سے مختلف سمتوں میں یہ تینوں شہر مختلف سمتوں میں تھے تینوں سمتوں میں جب لاشیں جائیں گی تو پورے عالم اسلام کو ہم جو ہے وہ خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل سکیں گے تو حضرت عثمان غنی ان ساشوں سے آگا تھے تو سب سے اہون اور آسان یہ تھا کہ قربانی پیش کر دی جائے اور پھر انہوں نے سن بھی رکھا تھا کہ دو شہید ہیں شہید تو انہوں نے باہرحال ہونا ہے تو لہٰذا میں خلافہ سے دست بردار بھی نہیں ہوں گا اور شہر مدینہ کی حرمت بھی پامال نہیں ہونے دوں گا اور تیسری بات یہ ہے کہ میں خود مظلوم شہید کر دیا جاؤں تو وہ آپ نے یہ گوارہ کر لیا تو اٹھارہ ذلحج تھا جمعہ کا ہی دن تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے اثر کا وقت تھا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے حضرت امام حسن امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پہ پہلا دے رہے تھے لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانکے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑھیں اور ہاتھ سے رکنا چاہا آپ کی انگلیاں کٹ گئیں پھر دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائیں ہاتھ کٹ کے گر گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا اور کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا پھر اس کے بعد آپ پر نو وار کیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پہ گرا فَسَ يَكْفِي قَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيُ الْعَلِيمِ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے بھوکے اور پیسے شہید کیے گئے ظلمن شہید کیے گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ فتنیں ہوں گے بہت بڑے فتنیں ہوں گے تو ایک شخص نے چادر اڑی ہوئی تھی اور وہ مجلس واس کے قریب سے گزرا جہاں حضور کچھ ارشاد فرما رہے تھے تو آقا کریم نے اشارہ کر کے کہا اس دن یہ شخص حق پہ ہوگا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے تو میں نے حضرت عثمان کے چہرے کو پکڑ کے تھوڑا سا حضور کی جانب کیا اور میں نے کہا حضور یہ اللہ کے محبوب مہاں ہاں یہی جب فتنیں ہوں گے تو فرما یہ حق پہ ہوگا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہوں کے مصافر جنہیں حضور کی زبان سے شہید کہا گیا اور شہید کسی کا انجام ہوتا ہے تو حضور نے کہا یہ شہید ہوگا شہید وہی ہوتا ہے جو بحالت ایمان اس دنیا سے راہِ خدا میں اپنی جان قربان کرے فَإِنَّمَ عَلَيْكَ نَبِيُنْ وَصِدِّكُنْ وَشَهِدَانْ اے پہاڑ رکھ جا تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے ایک صدی کر دو شہید ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کے مینار اللہ اکبر تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے اپنی جان پیش کر کے امت کو جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ کر لیا اور امت کو بچا لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑوں رحمتیں کروڑوں سلام ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لائے گیا اور حضور سے عرض کی کہ حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے تو حضور نے انکار کر دیا کہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا تو صحابہ نے عرض کہ یاس اللہ کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا جب بھی کوئی جنازہ لائے جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا ہے تو فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے حضور نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جو مبغز عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو اب آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا بدبخش شخص ہے جو حضرت عثمان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت رشاد فرمائی میں اس سے حیاء کرنا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں یعنی عثمان غنی وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اور جو عثمان غنی کا حیاء نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیاء کون ہو سکتا ہے حاکم نے مسترک کے اندر روایت ذکر کی ہے کہ بہت سارے صحابہ حضور کی بہت ساری خوبیوں کے مظہر تھے اور سب سے زیادہ حضور کے خلق کے مشابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور خلق میں سب سے اونچا درجہ حیاء کا ہوتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حیاء کی اس مقام پہ فائز المرام تھے جو انہی کا مقسوم تھا اللہ ہمیں حضور کے اہلِ بیعت حضور کے اصحاب بلکہ حضور کے در کی مٹی کی تعظیم بھی نصیب کرے ایک عبال نے کہا تھا خاکِ تیبہ ازد و عالم خوش ترست آن خنک شہرے کے آن جا دل برست ہمیں تو تیبہ کی مٹی بھی اچھی لگتی ہے اس لیے کہ وہاں محبوب جو رہتے ہیں تو محبت تو اس چیز کی متقاضی ہوتی ہے محبوب کی راہوں کو بھی سلامی پیش کی جائے تو جو حضور علیہ السلام کے ساتھ منصوب اتنی وقی نصوتیں ہیں ان کا احترام کیوں نہیں کریں گے تو حضرت عثمان غنی تو داماد رسول ہیں حضرت عثمان غنی تو نورین ہیں حضرت عثمان غنی تو حضور علیہ السلام کے محبوب اور حضور علیہ السلام کے پیارے ہیں ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے اشرا مبشرا میں سے ہیں چار جلیل القدر خلافہ میں ہیں ان کا نام شامل ہے اور پھر حضور کی دو سابزادیاں ان کے نقاہ میں آقا کریم نے ان کو شہید خود قرار دیا اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا اور کہا عثمان سے میں حیاء کیوں نہ کروں اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کروں